سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد آج سے تہتر برس قبل پاکستان ایک اسلامی مملکت کے احسیت سے آزاد ہوا برعظیم پاکوہند کے مسلمان انگریزوں اور ہندووں کی دوری اغلابی میں تھے یہ بات یقینی تھی کہ انگریز کے جانے کے بعد ہندو بنیا تسلط قائم کر لے گا اور مسلمانوں کے لئے نہ صرف معاشی مشکلات پیدا ہو جائیں گی بلکہ ان کے لئے اپنے دین پر آزادانہ عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا علامہ اقبال نے بہت جلد اس کا اندازہ کر لیا تھا اور 1930 میں مسلم اکثریت والے علاقوں پر مشتمل اعلیدہ وطن کا تصور پیش کر دیا تھا پھر قائد عظم کی روح پرور قیادت اور برل عظیم کے مسلمانوں کی پوری اکسوئی کے ساتھ ایمان افروض اور قربانیوں سے بھرپور جد و جہت کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایک آزاد ملک وجود میں آ گیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر یہ نعمت ستائیس رمضان مبارک کو حاصل ہوئی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اس کا محلو وقوع تاریخ عامیت کا حامل ہے اس کو ہر طرح کے انسانی و عمادی مسائل دسیاب ہے ساٹھ فیصد آبادی ناجوانوں پر مشتمل ہے جو ایک بہت بڑی قوت ہے ایک وقت وہ تھا جب آزادی کی صبح تلو ہوئی تو اس نعمالود ریاست کے پاس اپنا نظام چلانے کیلئے ضروری وسائل بھی نہیں تھے اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ آج سے کس برس قبل جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے اپنے آپ کو ناقابل تسقیل ثابت کر دیا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ تو یہ تھا کہ جس مقصد کے لئے تحریک پاکستان برپا کی گئی تھی یعنی اسلامی فلاحی ریاست کا قیام وہ شرمندہ تعبیر ہوتا لیکن آج حالت یہ ہے کہ معیشت کا نظام سود پر مبنی ہے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے نظام تعلیم انگریز کا دیا ہوا ہے جس سے نکلنے والا ناجوان نظریہ پاکستان سے غافل ہے ظلم و لا انصافی ہے قتل و غالط ہے جرائم ہے فہاشی و اریانی ہے لیکن مایوسی کی بات نہیں پاکستانی قام کے اندر جذبہ آج بھی موجود ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ ہو دوہزار پانچ کا زلزلہ ہو یا پہدر پہ آنے والی آفات ہو اس قام نے ثابت کیا ہے کہ یہ ایک زندہ و بیدام قام ہے اگر اس کو صحیح سب درست تنظیم دیانت دار اربا صلاحیت قیادت دستیاب ہو تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل ضرور پالیں گے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی و آخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین